دنیا کی پرموک ارث ویوستہوں میں بھارت کی وکاس در سب سے تیز گتی سے بڑھ رہی ہے اس وکاس در کو بڑھانے میں سرکاری خرچے میں ہوئے اضافے سے لے کر گھریلو خپت تک کا بڑھا رول ہے ترقی کی اس رفتار میں کاروبار جگت کا بھی بہت محتوپورن رول ہے خاص بات یہ کہ بڑی کمپنیوں کے مقابلے چھوٹی کمپنیوں کا پردرشن ارث ویوستہ کو زیادہ حیران کر رہا ہے آنکڑوں کے مطابق پچھلے ایک سال میں چھوٹی اور مجھولی کمپنیوں کے شیئروں نے ساٹھ فیزدی کا ریٹرن دیا ہے یہ سینسیکس میں تئیس پرسنٹ کے ریٹرن کے مقابلے دھائی گناہ سے بھی زیادہ ہے خاص بات ہے کہ یہ تیزی ہوا ہوای نہیں ہے بلکہ بنیادی مضبوطی کی وجہوں سے درج کی جا رہی ہے نواما انسٹیٹیوشنل ایکوالیٹیز کی ایک انالیسس میں دعویٰ کیا گیا ہے ان چھوٹی کمپنیوں کی کمائی پچھلی تماہی میں انتیس فیزدی بڑی ہے یہ بڑی کمپنیوں کی وکاس در سے قریب دو گنی ہے بھارت میں چھوٹی کمپنیوں کے طاقتور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کئی اُبھرتے سیکٹرز میں چھوٹی کمپنیوں میں ہی نویش کی سمبھاونہیں موجود ہیں مثال کے طور پر الیکٹرک واہن کمپنی یا نئی تقنیقی والی کمپنیوں میں نویشکوں کو بڑی کمپنیوں میں انہیں یہاں پر وکلپ کے طور پر چھوٹی کمپنیاں ہی موقع مہیا کرا سکتی ہیں کسی تحت بھارتی شیئر بازاروں میں بڑتی ٹریڈنگ ایکٹیوٹیز بھی نویشکوں کو آکرشت کر رہی ہے پچھلے مہینے ڈے ٹریڈنگ ویلیو ریکارڈ اوچائی پر پہنچ گیا جو ہانگ کانگ سے بھی زیادہ تھا چھوٹے شیئرز کی گتی ویدھی میں بڑے شیئرز کے مقابلے زیادہ حصہ داری رہی ویدیشی نویشکوں کو وہ بازار زیادہ لبھاتے ہیں جہاں پر لیکویڈیٹی میں کمی نہیں ہوتی بھارتی شیئر بازار کے شاندار پردرشن نے کئی اور شیئرز کو اس ماپدنٹ کے دائرے میں لا دیا ہے ویدیشی نویشکوں کی بھارت کی بڑی کمپنیوں میں تو پہلے ہی حصہ داری ہے لیکن اب چھوٹی کمپنیوں میں بھی ان کی موجودگی بڑھ رہی ہے ICICI سیکیورٹیز کے مطابق بھارت کے میڈ کیپ شیئرز میں ویدیشی نویش ایک سال پہلے کے چودہ فیزدی سے بڑھ کر دسمبر تک سترہ فیزدی ہو گیا ہے اسی طرح سمال کیپ شیئرز میں ان کی حصہ داری آٹھ پرسنٹ سے بڑھ کر نو پرسنٹ ہو گئی اس دوران فنانشیل اور دیوگی اور IT سیکٹرز میں سب سے زیادہ نویش آیا ہے ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں